اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورلڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے تھمنیل پر دیکھی لیا ہوگا تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نان انولٹر کینوڈ کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلے پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کومن ایرر کورٹس ایف سکس کے بارے میں کہ ہمارے یہ نان انولٹر کینوڈ کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلے پر یہ ایرر ایف سکس کی سپارس کے مسیح خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو چھوٹی سی ضرور ہے مگر بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاف تک واج کرنا اسے کہیں سے بھی سکم مت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے آ سکے تو چلتے ہیں فرینڈز ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو نان انولٹر کینوڈ کمپنی کے انڈور کی ڈسپلے پر ایف سکس کا ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو فرینڈز جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے انڈور فین موٹر فالٹی تو فرینڈز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انڈور میں جو فین موٹر لگی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی خراب بھی آ جائے تو پھر جو ہمارا کینوڈ کمپنی کا نان انولٹر ائر کنڈیشنر ہے یہ ایف سکس کا ایرر شوک کرے گا تو فرینڈز آپ کو اس فین موٹر کو کیسے چیک کرنا ہوگا میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتا دیتا ہوں تو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو جو فین موٹر ہے جو اس کی وائرز ہیں جو ہمارے انڈور کی پی سی بھی کٹ میں جا رہی ہیں آپ کو ان وائرز کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر یہ وائرز کہیں سے کٹ ہو جاتی ہیں بریک ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں تو فرینڈز اس کنڈیشن میں بھی یہ ایف سکس کا ایرر شوک کرے گا یا فرینڈز جو اس کا پی سی بھی کٹ میں جیک لگا ہوتا ہے جب ہمارے ٹیکنیشن سروس کرتے ہیں تو وہ اس جیک کو لگانا بھول جاتے ہیں تو فرینڈز یا وہ جیک کو لگاتے ہیں پر صحیح سے ایجسٹ نہیں ہوتا آدھا لگ جاتا ہے آدھا رہ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ایف سکس کا ایرر شوک کرے گا یا فرنس یہ جیک لوز ہو جائے ٹوٹ جائے یا جو جیک ہے یہ لگے ہی نہ تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ایف سکس کا ایرر شو کرے گا تو فرنس آپ کو اس کے تمام پارٹس کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا تو فرنس ایک اور ایسی مسٹیک ہے جو ہمارے ٹیکنیشن بہت زیادہ کرتے ہیں تو فرنس جب وہ اس جیک کو انڈور کی پی سی بھی کٹ سے نکالتے ہیں تو جو جیک کے لاک ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن ان لاک کو اپن نہیں کرتے پیچھے سے وائرز کو ہی پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں تو فرنس جب یہ وائرز کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کھینچنے کی صورت میں ہمارے جیک کے اندر سے جو وائر ہیں یہ نکل جاتی ہیں یا لوز ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ہم یہ لوز ہو جائیں یا اوپر آ جائیں جیک میں سے بہر بھی نہیں نکلیں گی پر جیک میں جو پوائنٹ ہے وہاں سے بھی اتر جائیں گی یعنی کہ اوپر ہڑ جائیں گی تو فرنس جب ہم جیک کو لگائیں گے جو پنز ہوتی ہیں ہمارے پی سی بی کٹ میں جو لگی ہوتی ہیں جہاں پر ہمارا جو جیک ہے یہ ایجسٹ ہوتا ہے تو فرنس جب اس پن کے ساتھ جو ہمارے جو وائر ہے یہ کنیکٹ نہیں ہوگی تو جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے اس صورت میں بھی وہ ایف سیکس کا ایرر شو کرے گا تو فرنس آپ کو ان چھوٹی چھوٹی جو کام ہیں اس کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں آپ کو انہیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اسے اچھے سے جو چیک کرنا چاہیے اور اس کے جو لاک ہیں انہیں اوپن کرنے کے بعد ہی ہمیں جیک کو نکالنا چاہیے تو فرنس آپ کو اسے اچھے سے چیک کر لیں تو یا فرنس اگر اس کی جو فین موٹر ہے اگر وہ جل جائے ورکنگ کے قابل ہی نہ رہے تو پھر آپ کو اس کی فین موٹر کو ریپلیس کرنا ہوگا تو پھر جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے یہ ایف سکس کا ائرر دینا بند کر دے گا تو فرنس ابھی ویڈیو کو سکیم مت کریں تو فرنس اگر اس کا جو بلور ہے اگر اس میں مٹی ڈسٹ بہت زیادہ آ جائے وہ بہت زیادہ وزنی ہو جسے ہوا کو بہر پھینکنے میں دکت پیش آئے اسے مشکل پیش آئے تو فرنس اس کنڈیشن میں بھی یہ ایف سکس کا ائرر شو کر سکتا ہے تو فرنس ابھی ویڈیو کو سکیم مت کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں تو فرنس جو اس میں نیکس فالد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی فیر موٹر کو بھی ریپلیس کر دیتے ہیں بلور کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے جیک وغیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے باوجود پھر بھی ہمارا جو گین وڈ کمپنی کا ائر کنڈیشنر جو ہے نون انوالٹر یہ پھر بھی ہمارا جو ایف سکس کا ائرر شو کرتا ہے تو فرنس پھر آپ کو اس کی جو پی سی بی کیٹ ہے آپ کو اسے چیک کرنا ہوگا پھر اس کی پی سی بی کیٹ میں فالٹ آ سکتا ہے یا فرنس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہمارا انڈور کی فین موٹر کا جیک جو لگتا ہے وہاں سے جو جیک جو پنز ہوتی ہیں ان پنز کی جو انڈور کی پی سی بی کیٹ کی بیک سیٹ پر جہاں پر یہ شولڈر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اگر یہاں سے شولڈر اتر جائے ہمارا جو جیک کا جو پوائنٹ ہے یہ لوز ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ایف سکس کا ائرر شو کرے گا تو فرنس آپ کو اسے بھی اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر آپ اس کے انڈور کی پی سی بی کیٹ کو خود رپیئر کرنا جانتے ہوں تو خود کر لیں یا آپ اس کے ٹیکنیشن سے اسے رپیئر کروا لیں تو اس طرح ہمارا جو کینوٹ کمپنی کا ائر کنڈیشنر ہے یہ ایف سکس کا ائرر جو دینا بند کر دے گا اور یہ واپس اپنے صحیح موڑ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے کولنگ کرنے لگے گا تو فرنس یہ تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرنس اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نائی ہو یا آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو فرنس آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب کمنٹس بک میں دے دوں گا تو فرنس اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو فرنس اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل فولی فائی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرنس جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں فرنس ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ